بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی صدا حسین قاسمی سنڈی سوال جواب کا پارٹ ٹمبر 38 لے کر آپ ذاتی خدمت میں حضر ہوا ہوں اس میں ہم نے آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات قرآن اخلیص کی روشنی میں دینے کی کوشش کی ہے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھیں تمام مسائل کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں چلیئے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آج پہلے سوال ہمارے پاس بھیجا ہے جناب عبدالقیوم صاحب نے انہوں نے لکھا ہے کہ مہر کتنا مقرر کرنا چاہیے کیونکہ اس تعلق سے لوگ کے اندر ناسمجھی یہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنے نام و نمود کے لیے دکھابے کے لیے بہت زیادہ پڑھا چڑھا کر کے مہر مقرر کر دیتے ہیں تو شرعی حیثیت کیا ہے شریعت کے اعتبار سے کتنا مہر مقرر ہونا چاہیے جواب یہ ہے کہ مہر جو ہے اس کے اندر کئی چیزوں کا خیال لکھا جاتا ہے سب سے پہلی چیز مہر اگر مقرر کرنا ہے وہ دولہ کی حیثیت دیکھی جاتی ہے کہ دولہ جو ہے اس کی حیثیت کتنی ہے وہ کتنا دے سکتا ہے اس اعتبار سے جو مہر ہے وہ مقرر کی جاتی ہے دوسری چیز مہر ایک مثل رکھی جاتی ہے مہر ایک مثل کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے اس لڑکی کے جو بھی قریبی رشدار ہیں یا اس کی بہن ہیں خاص طور سے اس کے گھر کے جو بھی افراد ہیں جن کی شادی حال فیلحال میں ہوئی ہے تو اس کا دیکھا جاتا ہے کہ اس کی مہر کتنی مقرر ہوئی ہے اسی اعتبار سے اس کی مہر بھی رکھ دی جاتی ہے ہندوستان کے اندر ایک سو بیشتر جواب پر زادر مہر محر مصر کا ہی رواج ہے کہ مہر مصر کے حساب سے وہاں پر مہر مقرر کی جاتی ہے لیکن اس چیز کا ہمیں وہاں پر خاص طور سے دھیان رکھنا ہے کہ نام و نمود کے لیے دکھاوے کے لیے بڑھا چڑھا کر کے مہر مقرر نہ کریں مہر اتنا ہی رکھیں جتنا کہ دولہ اپنی حیثیت کے مطابق آسانی سے اس کو ادا کر سکتا ہے لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ زیادہ زیادہ مہر مقرر کر دیتے ہیں تاکہ اس لڑکے کے اوپر بوجھ رہے اور اس بوجھ کے تلے وہ دبا رہے وہ اس حساب سے اور یہ سوچ کر اگر کوئی انسان مہر مقرر کرتا ہے تو اس کی سوچ غلط ہے اور اس طریقے کا جو برسم اگر بنایا جا رہا ہے تو وہ غلط ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیں کہ مہر کی کم سے کم مقدار کتنی ہونی چاہیے تو اس کی کم سے کم مقدار دس درہم ہے دس درہم یعنی چاندی کے جو دس سکے ہوتے ہیں اس کا وزن تقریباً تیز گرام چھے سو اٹھارہ میلی گرام کے برابر ہوتا ہے اتنا تو کم سے کم مہر ضرور مقرر کرنا چاہیے لیکن اگر اس سے زیادہ اگر کسی لڑکے کی حیثیت ہے تو اپنی حیثیت کے حساب سے وہ زیادہ بھی رکھ سکتا ہے اگلا سوال فوزیہ خان پوچھتی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی انسان کی فجر کی سنتیں چھوڑ جائے فجر کی فرض نماز کو ادا کر لی ہے لیکن فرض سنت جو ہے وہ چھوڑ جائے تو وہ سنتوں کو کس وقت ادا کرنا چاہیے کیا سنت فرض کے بعد فوراں ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ کے احناف میں یہ ہے کہ آپ فجر کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو فرض نماز کے بعد فوراں ادا نہیں کریں گے بلکہ قروع آفتاب کا انتظار کریں گے جب سورج نکل جائے گا سورج نکل لیے کے بعد تقریباً بیس منٹ کا وقت جو ہوتا ہے وہ مقروح وقت کہلاتا ہے تو اس وقت کے گزرنے کے بعد یعنی سورج نکل لیے کے تقریباً بیس منٹ کے بعد آپ فجر کی چھوٹی ہوئی جو سنتیں ہیں اس کو ادا کریں گے اس سے پہلے ادا کرنا مسئلہ کے حنفیاء کے نزدیک صحیح نہیں ہے اگلے سوال ریحانہ خان پوچھتی ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان کھانا کھا رہا ہے تو کھانا کھاتے وقت سلام کرنا اور اس کا جواب دینا یہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت سلام کرنا یہ مقروح ہے اور جی شخص کو سلام کیا جا رہا ہے اس کے لیے اس سلام کا جواب دینا بھی باجر نہیں ہے ہاں بہتر یہ ہے کہ جب وہ انسان کھانے سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ سلام کا جواب دے دیں لیکن جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی شخص کھانا کھا رہا ہے تو ایسے وقت میں ہمیں سلام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کھانے کے وقت سلام کرنا یہ کیا ہے یہ مقروح ہے اگلے سوال عبداللہ بھائی پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی شادی کے اندر یا کسی پروگرام کے اندر اگر کسی ایک انسان کو دعوت دی گئی ہے تو اس صورت میں اس کا کیا حکم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر میزبان کی طرف سے آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ اپنے ساتھ بھی کسی کو لاسکتے ہیں تو اس صورت میں تو وہ کوئی خرج کی ہی بات نہیں ہے لیکن اگر میزبان کی طرف سے اس چیز کی بارے میں آپ کو اجازت نہیں دی گئی ہے آپ کو بتایا نہیں گیا ہے آپ کو صرف ایک یا دو آدمی کی دعوت دی گئی ہے تو جتنے آدمی کی وہاں پر دعوت ہے صرف اتنی ہی آدمی کو جانا چاہیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے اندر ایسے شخص کو جو بل بلائے کسی کے دعوت میں چلا جاتا ہے اس کو سارق یعنی چور کہا ہے اور لوٹیرہ کہا ہے لوٹے والا کہا ہے اس لئے ہمیں اس سے بچنا چاہیے احتراز کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی شخص کسی دعوت کے اندر اگر دو ہی آدمی کی دعوت تھی اور کئی آدمیوں پر لے کر پہنچ گیا مثال کی طور پر چار پانچ فیملی ممبرز کو لے کر پہنچ گیا تب اس کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے کہ اس سے جو نقصان ہو رہا ہے میزوان کا اس کی بھرپائی کیسے کی جائے تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں پہلی صورت یہ ہے کہ میزوان کو بدلا دیا جائے کہ آپ نے مثال کی طور پر دو آدمی کو مجھے دعوت دی تھی لیکن میں کسی وجہ سے تین یا چار آدمی کو میں لے کر کے آگیا ہوں ان کو بتا دیا جائے تاکہ ان کو بھی نہ گواڑ نہ گزرے دوسری چیز کہ کسی بہانے سے کسی بہانے سے ان کو کچھ حدیت تحائیب یا پیسے جو ہے لفافے اگر میں ڈال کر کے ان کو دے دیا جائے تاکہ اس کی تلافی ہو جائے یہ دو شکلیں بتائی گئی ہیں اور اگر آپ اس کا فتوہ دیکھنا چاہتے ہیں تو فتوہ دیکھ سکتے ہیں دارال علم دوبند کے فتوہ نمبر تین سو پنتالیس اور چھ سو پنچانوے پر یہ باتیں لکھی بھی ہیں دارال علم کی جو ویب سائٹ ہے آپ اس پر بھی جا کر اس فتوے کو دیکھ سکتے ہیں اگلے سوال کامران صدیقی کوشتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ بری نظر سے بچنے کی کوئی بہتر دعا بتائیں جس سے بری نظر سے حفاظت ہو سکے اس کا جواب یہ ہے کہ بری نظر سے حفاظت اور اس سے بچنے کیلئے جو مجرب دعائیں جو ان اس سے بتائیں گے ہیں جو وزیفے بتائیں گے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ہر فرض نماز کے بعد اور اسی طریقے سے رات کو سونے سے پہلے آپ اس وزیفے کو کریں کیا شروع میں اور آخر میں دروش شریف پڑھیں اور اس کے بعد پھر تین مرتبہ صورت فاتحہ الحمدللہ رب العالمین آخیر تک پڑھیں اور اسی طریقے سے تین مرتبہ قلعود برمی ناس اور تین مرتبہ قلعود برمی الفلق یہ تین تین مرتبہ پڑھ کر کے اور پھر آخر میں اول اور آخر میں دروش شریف پڑھنا ہی ہے تو یہ پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھ پر آپ دم کر لیں اپنے ہاتھ پر ٹھونک مار لیں اور اس کے بعد آپ کا ہاتھ جہاں تک پہنچتا ہے پورے بدن پر ہاتھ پر اور بدن پر پیروں پر ہر جگہ ہاتھ کو پھیڑ لیں اور پھر آپ کو سو جائیں اس عمل کو آپ کریں تو انشاءاللہ اس سے آپ کو ضرور فائدہ ہوگا اور برے نظر سے اگر کسی کو کوئی بھی دلقت ہو رہی ہے کوئی پلشانی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ اس لئے ضرور نجات حاصل ہو جائے گی اگلی سوال اور آخری سوال محمد اسلام صاحب پوچھتے ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ رزق کے لیے اور خیر و برکت کے لیے کوئی مجرد وعا بتائیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نَحْنُ قَسَنَا وَيْنَهُمْ مَعِشَتَهُمْ کہ ہم نے تمام انسانوں کے درمیان رزق کو بانٹ دیا ہے تقسین کر دیا ہے کسی انسان کے مقدر کے اندر کم ہے کسی کے زیادہ ہے کسی کو درمیانہ ہے کسی طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہے ان تمام کی مقدر کے اندر جو بھی رزق ہے ان تمام چیزوں کو پہلے ہی تقسین کر دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی انسان کو کوئی بریشانی آ رہی ہے تو اس کے لئے کچھ وزائی بھی بتائے گئے ہیں وہ وظیفہ یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز تو آپ کو حلال رزق کے لئے ہمیشہ کوشش کریں حرام سے بچگی کی کوشش کریں اور اس طریقے سے نمازوں کی پابندی رکھیں اور ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آپ تین مرتبہ آیت القرصی پڑھیں اور اسی طریقے سے صبح اور شام صبح شام سالسو مرتبہ یا قازی الحاجات یا قازی الحاجات اس کا ورد کریں صبح اور شام اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر فراقی اور کشات کی فرمائیں گے اور جو بھی آپ کے مقدر کے اندر رزق ہے وہ تو دیکھیں مل کر کے رہے گا تو آپ سے صرف کہ آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لئے محنت کرنا ہے کوشش کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کسی طرح کوئی قدرہ رہی ہے تو دعا بھی کرنا ہے چونکہ دعا سے انسان کی تقدیر بھی بدل جاتی ہے تو یہ وظیفے کریں اور ساتھ میں آپ دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر خوشیات کی فرمائیں اور ہر طرح کی برکت عطا فرمائیں یہ تمام سوالات ہیں سنڈے سوال جوا پارٹنبر اٹیس کے جس کے جوابات قرآن خدیس کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کر گئے ہیں امید حاج کی ویڈیو سے آپ ازاد کے ذہن میں اس تعلق سے جو بھی سوالات اور جو بھی کنفیوزنس ہوں گی وہ تمام کے دام ختم ہو گئے ہوں گی اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ بھی اپنے سوالات کمنٹ باکس کے اندر لکھ کر کے پوچھ سکتے ہیں یا اسی طریقے سے ہمارے پاس آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں یا ویڈسپ نمبر پر بھی آپ ہمارے بیش سکتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ آپ کے سوالوں کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی جائے گی جب تک آپ سے یہ گزاریش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ساتھ بنے رہیں دین کو سیکھتے رہیں سکھا دے رہیں السلام علیکم اللہ کی وبرکاتہ